ساتھا القرآن یوہدنا لطریق الخیر یوہدنا اللہ تعالیٰ نمزلہ ورسول اللہ معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل صاحبی کتاب نے یہ فصل قائم کیا ہے نماز کے اوقات کو بیان کرنے کے لئے آج کے ہمارے اس زمانے کے اندر نماز کے اوقات کو معلوم کرنا بہت آسان ہے ہمارے زمانے کے اندر الیکٹرونک گھڑیاں ہیں جن کے ذریعے سے ہم نماز کے اوقات کو بلکل صحیح انداز میں معلوم کر سکتے ہیں لیکن پہلے زمانے کے اندر نماز کے اوقات کو معلوم کرنا بہت مشکل ہوتا تھا اس لئے کہ اس زمانے کے اندر گھڑیاں نہیں ہوتی تھی اور جنتریاں نہیں ہوتی تھی صحیح سے حساب کتاب لگانے والے نماز کے اوقات کے بہت کم لوگ ہوتے تھے جن کو علم فلکیات سے تعلق ہوتا تھا تو اس زمانے میں نماز کے اوقات کو کیسے معلوم کرتے تھے تو سورج کی روشنی سے یعنی دھوب کے ذریعے سے معلوم کرتے تھے تو صحیح کتاب قاضی صنو اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نبی یہاں اس زمانے میں جو نماز کے اوقات معلوم کرنے کے طریقے تھے اس کو بیان کیا ہے اور تو اس کو ہمیں پڑھنا ہے پڑھ کر سمجھنا بھی ہے اس لئے کہ یہ زمانہ اگر سے ترقی کا زمانہ ہے زمانے کے اندر اگر سے یہ جو طریقہ بیان کیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں کیا معلوم اللہ رب العزت اس دنیا کے نظام کو اُلٹتے پڑھتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے زمانے میں کوئی ایسا زمانہ آئے کہ ساری ترقیاں ردھری کے دریعے رہا جائے زمانہ بلکل اُلٹ پڑھا جائے وہی زمانہ آ جائے جو پہلے زمانہ تھا تو پھر ہمیں نماز کے وقت کو معلوم کرنے کے لئے یہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا اس لئے اس کو ہمیں پڑھنا ہے و سمجھنا ہے تو کہیں فصل وقت نماز فجر از طلوع صبح صادق است کہیں نماز فجر کا وقت صبح صادق کی طلوع ہونے سے ہے تو سب سے پہلے یہ ہر نماز میں نماز کے شروع ہونے کے وقت کو بیان کریں گے اور نماز کے اس وقت کے ختم ہونے کے وقت کو بیان کریں گے تو کہنا ہے کہ صبح فجر کی نماز کا وقت جو شروع ہوتا ہے کب شروع ہوتا ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو جاتا ہے اب یہاں صبح صادق کو ہمیں سمجھنا ہے کہ دیکھیں صبح کے وقت میں یعنی جب رات رات کا تین حصہ کر لیں پہلا پہر دوسرا پہر تیسرا پہر تو تیسرے پہر کے اندر جب ہم آسمان میں دیکھیں گے مشرق کے جانے جدہ سے سورج طلوع ہوتا ہے اس طلب اگر ہم کسی ایک دن میں جا کر مشاہدہ کریں تو یہ مشاہدہ ہوگا دیکھیں گے آپ اگر دو وزے تین وزے اٹھ جائیں اور اٹھ کر دیکھیں تو ہوگا یہ کہ جب رات کا آخری پہر ہوگا تو مشرق کی جانے جدہ سے سورج نکلتا ہے ایک روشنی اوبرتی پہلے ایک روشنی اوبرتی ہے جو لمبی ہوتی ہے جیسے ستون ہوتا ہے کھمبہ کی طرح لمبی فیلی بھی نہیں ہوتی یعنی ایک جگہ جیسے ہم ٹارج جلاتے ہیں ٹارج کی روشنی اوبر اگر ہم مارے تو وہ لمبی ہوتی ہے اور اگر کوئی لائٹ ہو بڑا سا تو اس کی روشنی فیلی ہو جاتی ہے لیکن ٹارج کی روشنی ہم جدھر ماریں گے جدھر فوکس کریں گے ادھر ہی ہوگا تو اسی طرح ایک لمبی روشنی نکلتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ روشنی پھر بجھ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تو اس وقت سے فضر کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے پھر تھوڑا دیر ہم انتظار کریں گے تھوڑے دیر اور انتظار کرنے کے بعد پھر ایک روشنی نکلتی ہے جو چوڑی ہوتی ہے فیلی ہوئی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ پورے مشرق کی طرف سے وہ روشنی جائے جسے ایک جگہ سے نہیں پورے مشرق کی طرف سے وہ روشنی نکل لائی ہے تو وہ اس روشنی کا نام ہے صبح سادی تو جب وہ روشنی ہمیں نظر آنے لگی تو فضر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسی کو بیان کرنے ہیں وقت نماز فضر از طلوع صبح صادق از طلوع کنارہ آفتاب نماز فضر کا وقت صبح صادق کی طلوع ہونے سے آفتاب کا کنارہ طلوع ہونے تک ہے یعنی فضر کا وقت ختم کیا ہوتا ہے جب سورج کا سیرہ نکل آئے سورج نکل آئے یہ مسئلہ پورا ہو گیا تو فضر کی نماز کی شروع کا وقت ہی معلوم ہو گیا آپ کو اور ختم ہونے کا وقت ہی معلوم ہو گیا وقت زہر بعد زوال اور زہر کا وقت زوال کے بعد ہے آپ دیکھیں یہ جو زہر کا وقت بیان کی ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہم آپ کو چند باتیں بیان کریں باتیں بتاتے ہیں اس کو آپ یاد رکھ لیں تو سمجھنا آسان ہو جائے گا تو صحابی کی طرح نے کہا ہے زوال تو زوال کہتے ہیں ڈھلنے کو سورج کا نصف نہا سے نیچے اترنا ہے تو اس کو آپ یوں سمجھیں کہ سورج یہ مشرق کی جانب سے نکلتا ہے تو جب آفتاب مشرق سے وسط آسمان تک کی پہلی منزل کے آخری علمہات میں ہو ٹھیک ہے؟ یعنی مشرق سے سورج نکلا نکل کر بلکل آسمان کے بیچ میں آ گیا تو اس وقت کو کہتے ہیں زہوہِ کورا یا نصف نہار کہتے ہیں اور پھر جب وہاں سے ڈھلنے لگے یعنی بلکل جب بیچ میں آ کر مغرب کی طرف جھکے تو اس بہت کو کہتے ہیں زوال کا وقت ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وقتِ زہر بعدِ زوال زہر کا وقت زوال کے بعد سے یعنی سورج جب مشرق کے جانب سے نکلا نکل کر آتے 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 بلکل آسمان کے بیچ میں آ گیا اور آنے کے بعد اب تھوڑا سا مغرب کے طرف مائل ہوا تو اب زہر کا وقت شروع ہو گیا تو یہ تو تھا زہر کا ابتدائی وقت تاکہ سایا ہر چیز ہم چندے او شواد اب آخری وقت کب ہوگا آخری وقت زہر کا وقت ختم کب ہو اور اس کو بیان کر رہے ہیں تاکہ اس وقت تک سایا ہر چیز ہم چندے او شواد جب تک کہ ہر چیز کا سایا اصلی ہر چیز کا سایا سایا اصلی کے علاوہ ہر شئے کا سایا اس کے برابر برقرار رہے تاکہ سایا ہر چیز ہم چندے او شواد سوائے سایا اصلی اس وقت تک جب تک کہ ہر چیز کا سایا سایا اصلی کے علاوہ ہر شئے کا سایا اس کے برابر برقرار رہے ٹھیک ہے وآیک نیم قدم در ساون باشد دیکھیں یہ ساون یہ چونکہ صاحبی کتاب قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے رہنے والے تھے اور ہندوستان کے اندر یہ سب مہینے چلتے تھے ماغ کا مہینہ ہے ساون کا مہینہ ہے ساون کا مہینہ جس میں برسات بہت زیادہ ہوتی ہے تو انہوں نے جو ہے ہندی مہینوں کو اپنی اس کتاب کے اندر استعمال کیا ہے در ساون وآیک نیم قدم در ساون باشد اور ساون میں سایہ اصلی دیڑھ قدم ہوتا ہے وپس وپیش آج چہار ماہ یک یک قدم بیفزاید اور اس سے پہلے اور بعد کے چار ماہ میں ایک ایک قدم بڑھ جاتا ہے وابادی ازا در ہر ماہ دو دو قدم بیفزاید اور اس کے بعد ہر ماہ دو دو قدم بڑھتا رہتا ہے تاکہ در ماہ دیکھیں پہلا مہینہ اس کے اندر پہلا ماہ مہینے کے معنی میں ہے اور دوسرا ماہ جو ہے یہ ماغ کا مخفف ہے ماغ کا جو مہینہ ہے ہندووں کا ماغ اسی کا مخفف ہے ماہ تاکہ در ماہ ماہ دہنیم قدم باشد یہاں تک کہ ماہ کے مہینے میں ساہہ اصلی ساڑھے دس قدم کا ہوگا و قدم عبارت ازہبتم حصہ ازہبتم حصہ ہر چیز است اور قدم سے مراد ہر چیز کا ساتمہ حصہ ہے این قول امام اویوسف و محمد و جمہور علماء است یہ قول امام اویوسف امام محمد اور جمہور علماء کا ہے ٹھیک ہے اب یہاں انہوں نے زہر کی ختم ہونے کا جو وقت سمجھایا ہے انہوں نے اپنی عبارت کے اندر سمجھایا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کو اس کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں ہم اپنے کلمات کے اندر اپنے الفاظ کے اندر بیان کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم سمجھیں گے کہ مہینے ساون کے مہینے میں دیڑ قدم کا اور ماہ کے مہینے میں چار قدم کا کیسے ہو جاتا ہے اس کو سمجھیں گے تو پہلے ہم اس عبارت یعنی زہر کا بہت کب ختم ہوتا ہے اس کو سمجھاتے ہیں تو دیکھیں اس کا خلحاصل یہ ہے کہ صاحبین یعنی امام ابو عیسوب اور امام محمد احمد اللہ لیکن ازدیک زہر کا بہت کب ختم ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اب سایہ اصلی کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں تو سایہ اصلی کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب آفتہ مشرق سے نکل کر بلکل آسمان کے بیچ میں پہنچ جائے تو اس وقت ایک بلکل برابر زمین پر آپ ایک سیدھی لکڑی ستون کی شکل میں گاڑ دیں ٹھیک ہے اور لکڑی کا سایہ بگاڑ دیکھیں تو اس وقت لکڑی کا سایہ مغرب پڑے گا جب سورج مشرق سے مغرب کی توجہ ابھی درمیان میں نہیں آیا ابھی جب مشرق سے سورج نکلے گا تو لکڑی کا سایہ یہ مغرب کے دانی میں ہوگا ٹھیک ہے جیسے سورج آسمان کے بیچ میں آئے گا تو سایہ گھٹتا جائے گا جب تک سایہ گھٹ رہا ہے دوپار یعنی نسب نہار نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ سایہ گھٹنا بن ہو جائے گا جب سایہ گھٹنا بن ہو جائے تب وقت نسب نہار شروع نسب نہار کا وقت شروع ہو جاتا اس کو زہوہ کوبرہ بھی کہا جاتا ہے اور اس وقت نصف کیوی لکڑی کا سایہ متلق مغرب کے جانب نہ ہوگا بلکہ لکڑی کی شمال کے جانب و مشرق کی طرف مائل ہوگا ٹھیک ہے اور یہی سایہ اصلی ہے اسی کا نام سایہ اصلی ہے تو جب بلکل سورج آسمان کے بیچ میں آ جائے اس وقت آپ جب کھڑے ہوگے دیکھیں گے تو جو لکڑی کے سایہ ہوتا ہے وہ مغرب کے جانب نہیں ہوگا بلکہ شمال کے جانب و مشرق کی طرف یعنی شمال کی طرف نظر آئے گا تھوڑا سا مشرق کی طرف مائل ہوگا تو وہ جو سایہ ہے اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی ٹھیک ہے تو یہ تو سایہ اصلی آپ نے سمجھ لیا اب سایہ اصلی نسب نہار یعنی زوال کے شروع ہوتے ہی مشرق کے جانب بڑھنا شروع جب سورج مغرب کی طرف جائے گا تو ظایر اسی بات ہے کہ سایہ مغرب کی طرف پڑے گا اور بڑھتے بڑھتے سایہ لکڑی کے سایہ اصلی کے علاوہ لکڑی سے دو چند ہو جائے گا اس وقت تک زہر کا وقت رہے گا مثال کے طور پر لکڑی کے لمبائی دو فٹ ہے ایک لکڑی ہم نے ہمار زمین پر دو فٹ کی گا تھی نسپن نہار کے وقت سایہ اصلی آدھے فٹ پر تھا یعنی ہم جب سورج آسمان کے بیچ میں آ گیا نسپن نہار زبعہ کورے کا وقت ہم نے سایہ اصلی دیکھا اس لکڑی کا آدھا فٹ کا تھا آدھے فٹ کا تھا تو جب اس لکڑی کا سایہ ساڑھے چار فٹ تک جب تک رہے گا تب تک ہم کہیں کہ زہر کا وقت ہے امام ابو عیسیق اور محمد عمد اللہ کے نسلیق ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ دو چند ہو جائے تب تک زہر کا وقت ہوتا یہ تھا ساہیوین کے نسلیق اور امام ابو عمد اللہ کے نسلیق ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل تک ہو جائے تب تک رہتا ہے یعنی ساہیوین جو کہتے ہیں اس کا آدھا ہوگا تو یہ آپ نے اسمالیی اب ہم جو ہے آپ کو صاحبی کتاب کی عبارت سمجھ تو صاحبی کتاب نے دیکھی یہ نقشہ آپ کے سامنے اس نقشہ کے اندر دیکھیں آپ کہ اس میں سات مہینے کے حساب دیا گیا ہندی مہینے کا نقشہ کیا ہے سامن کا ساہی اصلی دیڑ قدم بتایا ہے پھر اس سے پہلے تین مہینے اور بعد کے تین مہینوں میں ایک ایک قدم کا اضافہ ہونا بتایا ہے جس کو اس طرح ملاجر کیا جائے بیس ساڑھے چار جیٹ میں ساڑھے تین اس ساڑھ ڈھائی سون میں دیڑ بھادوں میں ڈھائی کمار میں ساڑھے تین کاتک میں ساڑھے چار ان سات مہینے کے دا باقی مہینے میں دو دو خدم دونوں طرف زیادہ بڑھتا جائے بڑھاتے جائیں بڑھا جائیں چیت چیت میں ساڑھے چھے فاغن میں ساڑھے آٹ ماغ میں ساڑھے دس پوہ میں ساڑھے آٹ اور اگھن میں ساڑھے چھے تو یہ دیکھیں نقشہ ہے اور اس نقشہ کے حساب ساہ کو معلوم ہوگا کہ ہر مہینے میں کتنا ساہ ساہ اصلی کتنا ہوگا اور اس پر ہمیں کتنا بڑھانا تو امام صاحب کے ایک قول کے مدابق اور صاحب کے نظر زہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک ساہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کے ساہ اس چیز کے برابر رہے اور بڑھنے پر وہ ختم ہو جاتا ہے لگر امام صاحب کا مفتح بھی یہ قول یہ ہے کہ زہر کا وقت ہر چیز کے ساہ اصلی کے لابا دو گنا ساہ ہون تک باقی رہتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا انہوں نے صاحبی کتاب نے سمجھائے تھوڑا سا مشکل ہے جس زمانے میں کتاب لکھی ہو اس زمانے کے لوگ کے لئے یہ طریقہ آسان ہو لیکن ہم نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ ایک ہموار زمین پر مثال کی طور پر دو فٹ کا ایک لکڑی گاڑ دیں اور دیکھیں سورة مشکل سے نکل کر جب مغرب کی طرف آیا بلکل بیچ میں آ جائے آسمان کے بیچ میں آ جائے اس وقت اس لکڑی کا سایا مغرب کی طرف نہیں ہوگا بلکہ شمال کی طرف ہوگا تھوڑا مشکل کی طرف مائل ہوگا تو اس وقت اس سایا کو آپ نہ پلیں کتنا ہے مثال کے طور اگر آدھا فٹ ہے یا پون فٹ ہے نہ پلیں اور اس کے بعد جب سورج مغرب طرف جھوگ جائے تو سایا مشکل کی طرف ہو جائے گا تو جتنا سایا اصلی تھا اس کا دو گنا اگر آدھا فٹ تھا تو چار فٹ ہو جائے گا نہ اوقر جب وہ ساڑھے چار فٹ مثال کہ آدھا فٹ تھا سایا اصلی تو ساڑھے چار فٹ ہو جاتا ہے تو زہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے وَجُمْهُورِ وَلَمَا أَسْتَ وَاسْ امامِ آزَم ہم روایت روایت اور امامِ ابو حنی برمت اللہ سے بھی ایک روایت ہے وَاسْ امامِ آزم ہم روایت اِن چُنی اور امامِ ابو حنیبہ سے بھی ایک روایت اسی طرح ہے وَرِوایتِ مُفتح بِهِ از امامِ آزم وَآسْت اور امامِ ابو حنیب برمت اللہ لے قول مفتح بھی قول یہ ہے کہ وقتِ زہر باقی مانت کہ زہر کا وقت اس وقت تک باقی رہے گا کہ سایہ ہر چیز دو چند آشود کہ سایہ اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ دو گناہ باقی رہے وَبَادِ گُشتنِ وقتِ زہر برہر دو قول تو اب خلاصہ امامِ آزم امامِ امامِ محمد اور امامِ ابو یوسف رحمت اللہ لے اور ایک روایت میں امامِ ابو حنیب رحمت اللہ لے کے نزدیک زہر کا وقت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ ایک مثل ہو جائے اور امامِ ابو حنیب رحمت اللہ لے کا دوسرا قول جو مفتاوی قول ہے اس کے موافق زہر کا وقت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ دو مثل ہو جائے یہ خلاصہ ہوا پوری عبارت کا تو زہر کا وقت ختم ہو گئے اب اثر کا وقت کب شروع ہوتا ہے تو امامِ ابو حنیب رحمت اللہ لے نزدیک جب ہر چیز کا سایہ تو جب ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ کے علاوہ ایک مسل ہو جائے تو زہر کا وقت ختم اور اثر کا وقت شروع تو سای Peru نزدیک اثر کا وقت جلی شروع ہوگا امام ابو حنیب رحمت اللہ نزدیک اثر دیل سے شروع ہوگا اسی اگر دو وقت زہر اخ قول اور زہر کا وقت ختم ہونے پر دونوں قولوں کے مطابق وقت اثر کا وقت ہے تاکہ آفتاب زرد اور بے شعا نشبد اس وقت تک جب تک کہ سورج پیلا اور بے نور اور بے نور نہ ہو جائے تو سورج بے نور ہونے کا مطلب یہ ہے جب ہم سورج کی طرف دیکھیں تو سورج کے ٹکیے پر آنکھیں جمانا ممکن ہو آنکھیں چمکیں نہ تو اس وقت جو ہے اثر کا وقت تو رہتا ہے لیکن مکروح وقت رہتا ہے وعدی وقت اثر مکروح اور اس کے بعد اثر کا وقت مکروح ہو جاتا ہے تاکہ گروہ آفتاب آفتاب کے گروہ ہونے تک تو مطلب یہ ہے کہ اثر کا وقت تو اس وقت تو اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ سورج گروہ نہ ہو جائے مگر جب سورج بے نور ہو جائے لال ہو جائے اس کے بعد اثر کا مکروح وقت شروع ہو جاتا ہے دنا وقت اثر ہما روز با کراہت تحریمی جائز ہے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اسی دن کے اثر کی نواز کراہت تحریمی کے ساتھ جائز ہے تو جب سورج لال ہو جائے بے نور ہو جائے تو اثر کا مکروح وقت شروع ہو جاتا ہے اگر کسی نے اس دن اسی دن اثر کی نماز نہیں پڑھی ہے اس دن کی تو اس مکروح وقت میں نماز پڑھ سکتا ہے اگرچہ پڑھنا بہتر نہیں ہے لیکن پڑھ سکتا ہے لیکن اگر پچھلے دن کی خضا ہے اثر کی نماز تو اس مکروح وقت میں پڑھنے سے وہ نماز ادا نہیں ہوگی و دیکھا نماز فرض و نفل جائز نہیں ہے اور دوسری فرض و نفل نماز جائز نہیں ہے و بعدے گروہ آفتاب وقت مغرب اند اور آفتاب گروہ ہونے کے بعد مغرب کا وقت ہے تا گروہ شفق سرک سرک شفق کے غائب ہونے تک نزد اکثر علماء اکثر علماء کے نزدیک تو مغرب کا وقت جیسے آفتاب گروہ ہوا مغرب کا وقت شروع ہو گیا مغرب کا وقت کب تک رہتا ہے تو اکثر انماکہ ناظرین مغرب کے وقت شفق احمر کی غائب ہونے تک رہتا ہے شفق احمر جب مغرب کا وقت ازان ہو جائے ازان ہونے کے بعد نواز پڑھ لیں آپ جا کے چھت پر مشاہدہ کریں گے مغرب کے جانب جتے سورج گروہ ہوتا ہے تو جب سورج گروہ ہوتا ہے تو اس وقت تھوڑا سا کالا پناہ جاتا ہے لیکن سورج گروہ ہونے کے بعد اگر آسمان صاف ہو تو دیکھیں گے وہاں کہ آسمان کا کنارہ مغرب کی طرف لال 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 سے نظر آتا ہے ٹھیک ہے جب وہ لالی ختم ہو جائے تو اکثر اولاک ناظرین مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے لیکن امام ابو بن جب مغرب کا وقت باقی رہتا ہے کب تک باقی رہتا ہے جب وہ لالی ختم ہو جائے تو اس کے بعد ایک سفیدی وہاں لالی ختم ہونے کے بعد وہی پر سفیدی نمودار ہوتی ہے سفید سفید آسمان معلوم ہوگا مغرب کی طرف جب وہ سفیدی بھی غائب ہو جائے تو امام ابو حنی پرامت اللہ کے نزدیک مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے ونزد امام آزم برقول تا شفق سفید وقت مغرب باقی ماند اور امام ابو حنی پرامت اللہ ایک قول کے مطابق مغرب کا وقت سفید شفق کے غائب ہو جاتا ہے لیکن بعد امبوہ ستارگان مگر ستارے زیادہ نکل آنے کے بعد نماز مغرب مکروب آشد مغرب کا نماز مکروب ہو جائے مطلب یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں تعجیل بہتر ہے جیسے ہی سورج گروب ہو جائے فورا نماز ادا کر لینے چاہیے اور اتنی تاخیر نہیں کرنے چاہیے کہ ستارے آسمان میں بلکل صاف صاف انظر آنے لگیں اگر اتنی تاخیر کرتا ہے تو نماز مکروب ہوگی لیکن یہ کراہت کراہت تحریمی نہیں ہے بلکہ تنظیحی ہے مکروب آشد بکراہت تنظیحی مغرب کا نماز مکروب ہے کراہت تنظیحی کے ساتھ و بعد ایک قدشتنی وقت مغرب برحد و قول وقت اشاہ است اور مغرب کے وقت گزننے کے بعد دونوں قول کو موافق اشاہ کا وقت ہے مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنی اکثر علماء کے نزدیک حنی صاحبین وغیر کے نزدیک شفق حمر کے غائب ہونے کے بعد اور امام ابو حنی پرامت اللہ کا دیکھ شفق عویس کے غائب ہونے کے بعد مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور اشاہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے تانیسوے شب آدھی رات تک نزدیک جمہور جمہور کے نزدیک تو آدھی رات کا مطلب یہ ہے کہ رات کے ہم تین حصے کلنے تو آدھی رات تک نماز کا اکثر نماز کے نزدیک مغرب پر اشاہ کے نماز کا باقی رہتا ہے ونہ سے امام آزم تا صبح بکراہت تحریمی اور امام آزم کے نزدیک صبح تک نماز کا وقت صبح تک یعنی صبح صادق کے طلوع ہونے تک اشاہ کے نماز کا وقت باقی رہتا ہے بکراہت تحریمی کراہت تحریمی کے ساتھ تو اشاہ کی نماز کے اندر بھی بہتر یہ ہے کہ آدمی پڑھ لے وقت پڑھ لے بہتر تو یہ ہے کہ اس کے اندر بھی تاخیر کی جائے لیکن چونکہ اس کے اندر لوگ سستی کریں گے نماز کو چھوڑ بیٹیں گے سو جائیں گے اس لئے تاخیر نہیں چاہیے وہ وقت وطر بعد ادائے اشاہ اور وطر کا وقت اشاہ کی ادائے کے بعد ہے اشاہ کی نماز پڑھنے کے بعد ہے تا طلوع صبح صبح کے طلوع ہونے تک تو اس کے اندر وطر کی نماز کے اندر اگر آدمی تاخیر کرے یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے پڑھے تو اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے بلکہ ویتر یہ ہے کہ آدمی اس کو وطر کی نماز کے ساتھ ملا کر پڑھے تحجید کی نماز کے ساتھ ویتر کی نماز کو ملا کر پڑھے وطاکیر زہر در کرما وطاکیر شاہ تا صلص شب کہنے یہ تو ہم نے جو نماز کے اوقات بیان کیے یہ تو نماز کے شروع اور آخر اوقات کو ہم نے مطلقا بیان کر دیا لیکن نماز کو جلی پڑھنا چاہیے یا تاخیر کر کے پڑھنا چاہیے کون سے موسم میں جلی پڑھنی چاہیے کون سے موسم میں تاخیر کر کے پڑھنی چاہیے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ و تاکیر زہر در گرمہ زہر کو تاخیر کر کے پڑھنا موسم گرمہ کے اندر و تاکیر عشاء تا سلوس شب اور عشاء کو مؤخر کر کے پڑھنا تیہائی رات تک و در روشنی و در روشنی روز خاندن صبح اور اور صبح کے نماز اجالے اور روشنی پڑھنا بحدی کے بقیرات مسنون نماز ادا کند اس حد تک کہ اگر نماز بحدی کے بقیرات مسنون نماز ادا کند اس حد تک کہ مسنون قرآن کے ساتھ نماز ادا کر لیں وہ اگر فساد ظاہر شود اور اگر فساد ظاہر ہو جائے بعض بقیرات مسنون ادا کند پھر مسنون قرآن کے ساتھ ادا کر لیں مستحب از مستحب ہے تو موسم گرمہ کے اندر گرمی کے موسم کے اندر زہر کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنی چاہیے مؤخر کر کے پڑھنی چاہیے ایک مسئلہ انہوں نے بہن کیا دوسرا یہ کہ عیسیٰ کی نماز کو سلوسے لیل تک مؤخر کرنا چاہیے رات کے تہائی حصے تک مؤخر کر کے پڑھنا چاہیے بہتر ہے بشرتے کے لوگ سو نہ جائیں منہ شروع وقت میں نماز ادا کر لیں جیسے کہ ہمارے زمانے میں شروع وقت کے اندر ہی نماز پڑھ لیتی ہیں دوسرا مسئلہ انہوں نے بہن کیا تیسرا مسئلہ انہوں نے بہن کیا کہ فضل کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنی چاہیے روشنی میں پڑھنی چاہیے مثال کے طور پر چارہ بجے شروع ہو رہا ہے فضل کا وقت تو چاری بجے نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ مثال کے طور پر چھے بجے ختم ہو رہا ہے چار سے چھے تو ساڑھے پانچ بجے پڑھنا چاہیے آدھا گھنٹہ پہلے تو اس کو انہوں نے اس انداز میں بہن کیا ہے کہ ہم مسنون قرات کے ساتھ فضل نے مسنون قرات کیا ہے تیوال مفصل سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک تو اس میں بڑی بڑی صورتیں ہیں تو مسنون قرات کے ساتھ ہم ایک مطلب نماز پڑھیں اور اگر نماز کسی وجہ سے فاسد ہو جائے پھر دوبارہ ہم اس نماز کو لوٹائیں تو اس دوسری نماز کو بھی مسنون قرات کے ساتھ آدھا کر لیں پھر بھی جو ہے سورت طلوع نہ ہو اتنا وقت رہنا چاہیے یعنی اتنی تاخیر کر کے فضل کی نماز پڑھنی چاہیے کہنے اور دوسری نمازوں میں دوسری دیگر نمازوں میں فقیر کے نمازے یعنی فقیر سورت صاحبی کتاب مسنیف ہیں قاضی صنو اللہ پانی پتی رحمت اللہی کے نظر قاضی صنو اللہ پانی پتی رحمت اللہ اور در دیگر نماز ہے اور دوسری نمازوں میں نزد فقیر مسنیف کے نظر تاجیر اولاس تعجیل بہتر ہے یعنی جلدی ادا کرنا بہتر ہے اثر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے وغیرہ تو اس کے اندر تعجیل جلدی ادا کرنا بہتر ہے تو یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا اور آگے کہہیں مگر برائے انتظار جماعت مگر جماعت کے انتظار میں مگر برائے انتظار جماعت ودر وقت تلوی آفتاب البتہ انتظار جماعت کے خاطر تاخیر میں مزائقہ نہیں ہے یعنی اگر تاخیر کر رہا ہے جلدی نماز ادا نہیں کر رہا ہے دیر سے پڑھنا اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں تو اس میں تاخیر کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے تاخیر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اثر کا ہوئی چار بجے شروع ہو رہا ہے تو چار بجے ہی تو پڑھ لینا چاہیے لیکن ساڑھے چار بجے نماز کا وقت رکھا گیا یا پونی پانچ بجے رکھا گیا تاکہ یعنی جماعت کا وقت رکھا گیا لوگ سب آ جائے مل کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس کے اندر کوئی مزائقہ نہیں ہے یہ مسئلہ پورا ہو گیا ودر وقت تلوی آفتاب ومیانہ روز ووقت غروب سوائے اثر آ روز ذکر ہیچ نماز جائز نیست کہہ رہے ودر وقت تلوی آفتاب سورج تلوی ہونے ومیانہ روز اور نسبن نہار ووقت غروب اور سورج غروب ہونے کے وقت سوائے اثر آ روز اس دن کے اثر کے علاوہ دیگر ہیچ نماز جائز نیست کوئی اور نماز جائز نہیں ہے تو جب سورج تلوی ہو رہا ہے اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں نہ فرض پڑھ سکتے ہیں نہ نفق پڑھ سکتے ہیں سورج جب بلکل بیچ میں آ جائے اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اسی طرح غروب سورج ڈوب رہا ہے تو اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ہاں اس دن کے اثر کی نماز پڑھ سکتے ہیں اگر کسی نے اس دن کے اثر کی نماز نہیں پڑھی ہو تو پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہ نفق پڑھ سکتے ہیں نہ فرض پڑھ سکتے ہیں اسی طرح وانہ سجدے تلاوت و نماز جنازہ اسی طرح انہیں سجدہ تلاوت اور جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں سجدہ تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے قرآن کریم میں جو چودہ سجدے ہیں تو کوئی آیت تلاوت کی جس کے وجہ سجدہ تلاوت واجب ہو گیا اب بلکل سورج گروہ ہو رہا ہے یا سورج بلکل بیچ میں ہے یا سورج طلوع ہو رہا ہے تو اس وقت سجدہ تلاوت بھی ہدا نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں دین وقات کے اندر و در وقت فطر سوائے سنت فطر و بعد عصر پیش زردی آفتاب کہیں کہ و در وقت فطر فطر کے وقت میں سوائے سنت فطر فطر کی سنتوں کے علاوہ و بعد عصر اور عصر کے بعد پیش زردی آفتاب آفتاب کے پیلا ہونے سے پہلے و پیش از مغریب اور مغریب سے پہلے نفل مکروہ از نفل مکروہ ہے و قضا جائز از البتہ قضا جائز ہے تین مسئلہ انبیان پہلے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ فضر کے وقت میں فضر کے وقت شروع ہو جائے اس وقت صرف فضر کی سنت کے علاوہ اور کوئی نفل نہیں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے بہتر نہیں ہے مکروہ ہے اسی طرح عصر کے بعد آفتاب کے زردی سے پہلے اور مغریب سے پہلے بھی کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے تو مطلب یہ کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا چاہیے ہاں قضا نماز اگر ہو تو پڑھ سکتے ہیں اسی طرح مغریب سے پہلے بھی کوئی نماز نفل نماز ہنفیہ نزلک نہیں پڑھنا چاہیے مکروہ ہے تو یہ مسئلہ ہیں پورا ہو گیا اور ہم آج کا سبق ہی ختم کرتے ہیں موسیقی